اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام تمثیلہ فاروق ہے اور میرا تعلق شہد لاہور سے ہے میں ایک سکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں اور بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے کبھی لائیو دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا رمضان میں خود سے قرآن پاک پڑتی تھی اور یا یوٹیوب سے فرحت آشمی صاحبہ کی قرآن تفسیر آڈیوز سن لیا کرتی تھی پچھلے سال کرونا کی وجہ سے سکول بند ہو گئے اور مجھے فیس بک سے پتا چلا کہ ڈاکٹر زیبا کا لائیو دورہ قرآن رمضان میں ہوگا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا کر دی ہے کہ میں گھر میں رہ کر دورہ قرآن اٹینڈ کر سکتی ہوں پچھلے رمضان میں نے ڈاکٹر زیبا کے ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کیا اور بس یوں سمجھیں کہ اس دورہ قرآن نے دل کو ایسے جیسے بدل کے رکھ دیا ڈاکٹر زیبا کا پر اثر انداز اور دل میں اتر جانے والی باتیں ان سب نے دل دماغ کو روشن کر دیا پتہ نہیں میں کتنا روئی ان کا یہ اٹینڈ کر کے دورہ قرآن اور ان کی جو باتیں تھیں وہ اس قدر اثر انداز ہوتی تھی مجھ پر کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کی یہ باتیں آگے بھی شیئر کروں یعنی قرآن کی یہ باتیں میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں اور اس طرح میں اپنے جو فیملی میمبرز ہیں اپنی امی سے بہنوں سے فون پہ جو جو میں نے سیکھا ہوتا تھا میں آگے ان کو بتاتی تھی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرتی تھی اور اس طرح جب یہ دورہ قرآن کمپلیٹ ہوا تو انیسہ نے اپنے نئے کورسز کا اناؤنس کیا اور میں نے جلدی سے ان میں بھی حصہ لے لیا اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ سکول کی چھٹیاں بھڑتی چلی گئیں اور مجھے ایسے لگا کہ یہ چھٹیاں میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہیں کیونکہ میں نے انیسہ کے ساتھ الحمدللہ تجوید کورس، عربی کورس اور ترجمہ کورس کیا اور تفسیر میں نے ایزا لسنر سنی کیونکہ میرے لیے ان سب کورسز کو ساتھ اکٹھا لے کے چلنا تھوڑا مشکل تھا بس میں کیا کہوں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ ان کورسز کو اٹینڈ کر کے تجوید کورس اٹینڈ کر کے قرآن پڑھنا آیا عربی کورس اٹینڈ کر کے قرآن کو سمجھنا آیا اور پھر ترجمہ کورس اٹینڈ کر کے تو یوں لگا کہ جیسے دل کی دنیا ہی بدل گئی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو میں اپنے دل میں سمیٹ رہی ہوں اور شوق اور کشش بھڑتی جاری تھی کم نہیں ہوئی کوئی ایک کلاس بھی میں نے مس نہیں کی اور ہر روز ایک نیا جوش اور ولولہ ہوتا تھا کہ آج بھی ہم نے قرآن پاک پہ کام کرنا ہے اور چینج یہ آیا طبیعت میں کہ آج سے ہی آگئی برداشت سبر ٹھہراؤ آگیا اللہ کا ذکر کرنا آگیا شکر کرنا آگیا اور اللہ پر توقل کرنا بھی آگیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اب تو نمازوں کا طریقہ ہی بدل گیا ہے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بس فرض ادا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اب جو نماز پڑھی جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی اللہ سے رابطہ ہو گیا ہے بہت سی دعائیں یاد ہو گئی ہیں جو کہ میں نماز کے بعد پڑھتی ہوں اور رکو سجدہ سکون ملتا ہے لمبے لمبے سجدے بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ہزبن نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ میں اپنی نماز میں مگن دی مجھے نہیں پتا جب میں نے اسلام پھیرا تو مجھے کہتے ہیں کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں جو کہ اکٹھی پڑھی ہیں بیٹھ کے میں نے کہا ایک ہی نماز پڑھی ہے اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری نماز بہتر ہو گئی ہے یعنی ان کو لگا کہ جیسے میں نے دو تین نمازیں کٹھی پڑھ رہی ہوں جو میں نے اتنا ٹائم لگا دیا بس میری اب یہی خواہش ہے کہ میں تفسیر کورس کروں ڈاکٹر زیبا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے صحت اور تندرستی دے اور میرے لئے بہت آسانیہ کرے جس اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لئے اتنی سہولت پیدا ہو جائے گی کہ گھر بیٹھے میں یہ سب کچھ سیکھ لوں گی اب میری خواہش ہے کہ میں تفسیر کورس کروں اور اس تفسیر کورس کو کرنے کے بعد میں دورہ قرآن ضرور کرواؤں اگر میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ بھی کروں گی اور آخر میں میں اپنی تمام اسادسہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں کانٹ چھانٹ کر ہیرہ بنا دیا ڈاکٹر اتیہ نجزت سراج صاحبہ اور عدیلہ نسیم ماشاءاللہ بہت بہترین اسادسہ ہیں یہ اور انہوں نے واقعی ہمیں دل سے پڑھایا اور پھر اس کے بعد ہماری وہ ٹیچرز جنہوں نے ہمارے لیسن سنے ٹیچر روبینہ اور ٹیچر زننور ماشاءاللہ ان کی بھی کاوش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پھر ہمائر فان صاحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی تو میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ ہر وقت مصروف ہے اپنے کام میں ہر طرح کے کورسز کے لیے ان کی آڈیوز آتی رہیں اور ہمیں رہنمائی ملتی رہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا دے اور ڈاکٹر زبا سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ راستہ کھولا ہے یہ مسید کھلتا چلا جائے اور یہ بند نہ ہو بلکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ چلتا ہے تو ہم بھی ایک چراغ بن جائیں اور دوسروں کو اس میں راستہ دکھائیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ